ذرا پوچھ صحابہ کے دشمن سے علی متقی ہے یا نہیں ہے پوچھو علی متقی ہیں یا نہیں ہے کہہ گئے ہیں کا متقی کی تاریخ کہ جو صرف اللہ سے ڈرتا ہو کہ تو تو کہتا ہے کہ ابو بکر سے ڈر کے خلافت جناب مان لی تھی تو تو کہتا ہے فدق پہ اس لیے نہیں بولے کہ پتا تھا ماروانہ دیا جاؤں تو تو کہتا ہے کہ جناب گھر جلا دیا کیا تھا اور وہ کچھ بولے نہیں وہ تو نمازیں پیچھے پڑھتے تھے تو جناب اس لیے کہ مخالفت ہے کوئی جناب میرے خلاف نہ کھڑا ہو جائے مجھے مار نہ دے تو اب جب ڈر مخلوق کا ہو اور خدا کا نہ ہو تو اس مذہب کے یہاں علی متقی ہے ہی نہیں نعوذ باللہ کیونکہ متقی کہتے ہیں جو اللہ سے ڈرتا ہو جو لیکن ادھر قرآن کہتے ہیں کہ غلط پڑھا جاتا تھا ہم کہتے ہیں علی نے کیوں پڑھا یہ والا کہتے ہیں اصل میں اگر وہ دوسرا لاتے نا تو پھر لوگ مخالفت پہ آتے لوگ بڑے خلاف تھے ایسا نہ ہو کہ مروانہ دیا جاؤں میں نے کہا مخلوق کا خوف ہو خدا کا خوف نہ ہو تو یہ تقوی تو نہیں ہوتا یہ متقی تو نہیں ہوتا تو تیرے مذہب میں علی متقی نہیں ہے میرے مذہب میں متقی خدا کی قسم علی صرف متقی نہیں ہے بلکہ آج جتنے متقی دنیا میں موجود ہیں ان سب کا امام بھی حضرت علی المرتضی ہے کیونکہ وہ صرف اللہ سے ڈرتا ہے خدا کے علاوہ کسی کا خوف ان کے دل میں بات سمجھا آ رہی ہے یہ نہیں آ رہی ہے اس لیے کہ تقوی متقی وہ خدا کا خوف رکھتا ہے بھائی حضرت حسین متقی تھے نا جب ہی تو جان کی پروانی کی کسی کا ڈر ہی نہیں ہے بیٹا متقی ہو وہ کسی سے نہ ڈرتا ہو اور والد وہ ڈرتا ہو نعوذ باللہ تو یہ کوئی بات ہے اچھا پھر دوسرا کیا تقیہ اس وقت تک واجب ہے جب تک امام نہ آئے بارما پوچھ ذرا درجہ بڑا علی کا ہے یا امام کا کہتے ہیں نہیں درجہ تو علی کا بڑا ہے اچھا جس کا درجہ بڑا جو شہرِ خدا وہ تو تقیہ میں رہے اور جو درجہ میں علی سے کم وہ تقیہ کی چادر کو پھار ڈالے یہ تیرا لوجک اور تیرا فلسفہ میری سمجھ میں نہیں بلکہ ہماری سمجھ میں نہیں آتا موسیقی